مونو مانے سر ہی دور لے جایا گیا جہاں پوستاج کے لئے انہیں مارا پیٹا بھی گیا تیسرا اس وقت نہ جنید ناصر کے پاس کوئی گائی تھی اور نہ ہی وہ گائے تذکری کر رہے تھے چوتھا اب کیونکہ معاملہ پوری طریقے سے فس گیا تھا اسی لئے ان لوگوں نے جنید ناصر کو بہت بری طریقے سے پیٹا پانچوا اس کے بعد ان لوگوں نے فیروسپر کے کسی پولیس ٹیشن میں جنید ناصر کو لے جایا گیا جہاں پر پولیس ٹیشن میں لینے سے انہیں انکار کر دیا کیونکہ ان لوگوں کی حالت کافی بری تھی اور چھٹوا خلاصہ جو اس نے کیا جنید ناصر کو کہیں گاڑی کے ساتھ دور جنگل میں لے جایا گیا اور وہیں انہیں زندہ جلا دیا گیا یہ سب کے بعد سب میں پہلے صدرشن ٹی وی کے اونر سورش چوہنکے کو گرفتار کرنا چاہیے یہ خونی کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اسے اتنا اتسانے کے لیے کہ وہ خون کر بیٹھا اس میں کوئی شک نہیں جس بجرنگ دل کی حمد پہ یہ سب کام کیا کرتا تھا اسے تو اب یہ صاف اپنا پتہ جھاڑ لے گیا اور پہچاننے سے انکار کر دیں گے ویسے مونو مانے سر کو دیکھ کے ہر نوجوان کو ایک سبخ لینا چاہیے دوستو جو جو بھی نوجوان اپنی ماں باپ بھین بھائی بیوی بچوں کی فکر کیے بغیر بجرنگ دل کے اتسانے پہ جو بھی کام کرنے چلے جاتے ہیں جس سے بھی لڑنے چلے جاتے ہیں ان کے لیے مونو مانے سر ایک سبخ ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ جیسے ہی تم کوئی بھی پریشانی میں فسو گے صاف تمہیں پہچاننے سے انکار کر دے گے تمہارا یہی حل ہوگا ویسے مونو مانے سر کوئی پہلا آدمی نہیں ہے اس سے پہلے منشکشب کا بھی یہی حل ہوا اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کا بھی نمبر آئے گا ایک کے بعد یہ نمبر آئے گا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے دوستو کمنٹ بکس میں لکھے ضرور بتائیے دوستو گودی میڈیا کے زمانے میں نشکش پتری کارے تاکہ چھو چونوں تے سے کم نہیں ہماری حمد افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی